سکھر آئی بی اے کے گریڈ پانچ سے پندرہ تک کے ٹیسٹ پاس امیدواروں کا نئی ملہ مہر کی قیادت میں انصاف کی عدم فراہمی کے خلاف سکھر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے اپنے حقوق کے حصول تک جد و جہد جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سکھر سے ہمارے ڈیویجنل بیورو چیف مشتاق علی کی اس رپورٹ میں آئی بی اے ٹیسٹ پاس امیدوار مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم عدالت آلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی بی اے گریڈ پانچ سے گریڈ پندرہ ٹیسٹ پاس امیدواروں کو دوبارہ ٹیسٹ دینے سے بچایا جائے کیونکہ دیگئی ٹیسٹ میں کسی بھی قسم کی بے ذابتیاں ثابت نہیں ہوئی ہیں پھر کیوں بلا وجہ ٹیسٹ پاس امیدواروں کو پریشان کیا جا رہا ہے ایسی حرکات سے ادارے پر بھی سوالیاں نشان ہیں مظاہرین کا کہناہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے ریڈ ٹیسٹ کی تجویز دیئے جو کہ سراسر بدنیتی ظاہر کر دیئے ہم اس تجویز کو سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کا قتل عام سمجھتے ہیں اور ہم معزز عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئی بی اے ٹیسٹ پاس گریڈ پانچ سے گریڈ پندرہ کے امیدواروں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور آئی بی اے کی میرٹ ڈسٹ کے تحت نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار سے لگایا جائے ریپورٹ مشتاق علی ڈیویجنل بیورو چیف سکھر